بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم تو ویورز کیسے ہیں آپ اور کیسے چل رہی ہیں آپ کی پیاری سی لائف اور میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ویورز آج کا دن کافی زیادہ اکسائٹڈ ہے کیونکہ آج کیا تھا آج میں ہم نکل رہے ہیں لہور کی طرف لہور کام تھا تھوڑا اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ دیور آ رہے ہیں باہر سے تو ان کو پکرنا تو ان کو لینے جانا تھا تو ہم سب نکلے ہیں لہور کی طرف تو لہور کے نکلنے ایکا ٹائم چاہتے تھے سبا سبا لہور نکل جائیں لیکن ٹائم ارجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو مورننگ میں اٹھتے ہی جلدی شروع کی آپ جلدی سے ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی سے کام وائنڈ اپ کرنے ہیں کیونکہ جلدی جانا ہے جلدی جانا ہے تو جلدی کرتے کرتے اور کام کرتے ہوئے وائنڈ اپ ہمیں بچے تین اور پھر تین بچے ہم نکلے اور اب نکلے ہم پہنچے ہیں شاید گچرا والا کے رونڈ پورٹ ہوں گی یا ڈس کا گراس کیا اور ہم نے جانا ہے وائنڈ گچرا والا کیونکہ گچرا والا میں ایک فوت کی ہو چکی تھی تو ان کے ہاں ہم نے جب فاتح کرنا تھا تو فاتح پڑھنے کے لیے وہاں بھی جانا ہے اس لئے ہم جب وائنڈ گچرا والا جائیں گے لیکن بوہ لگی ہے زوروں سے گر میں ہم نے آج کچھ بھی نہیں پکایا کیونکہ جلدی کے چکر میں تھے تو ماما بھو رہے تھے کہ چلے جائیں چلے کچھ پکا لیتے تو میں نے کہا پہلے جلدی کرتے گا تو اتنا ٹائم ہو گیا تو اگر جلدی نہ کیے بھی کھانے کی طرف پڑھ گئے تو پھر ہم رات کو دس بجے ہی نکل سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں نکل بائیں گے تو اس لئے کھانا میں نے کر دیا کینسل میں نے کہا چلے رستے سے کھائیں گے اور مجھے جو ہے وہ ٹرکوں والے اڈہ جو ہوتا ہے یعنی کہ ٹرک والے ہوتل جو ہوتا ہے وہاں کا کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ڈرائیور ہوتے ہیں وہ ڈائیڈ کانشیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا کھانا کافی ٹیسٹ فول ہوتا ہے اس لئے میں نے جو ہے وہ ساسی ریکویسٹ کی ستاہ صاحب سے کہ ہمیں ٹرک والے اڈے سے کھانا کھلائیں تو ہائیوے کا کھانا کھانے کا دل جا رہا تھا تو دیکھتے ہیں کیسا ہے اس ہوتل کا کھانا اس ہوتل سے ہم پرس ٹائم کھا رہے ہیں ویسے کبھی مریمالی سائٹ پہ کبھی نکلنے کا موقع ملے تو وہاں جو ہوتل ہیں وہاں سے کھایا ہے تو کافی اچھا ہوتا ہے جو ٹرکی ہوتلز ہوتے ہیں تو آئی ہوپسو کہ اچھا ہوگا بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے اور ابھی سارے جا چکے ہیں کھانے کے لئے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگ چلیں میں آتی ہوں میں تھوڑی سی گوپ شپ کر لوں کیونکہ پورنگ فیروڑی تو آتی ہی سر سے تھوڑی سی نوک چوک ہو گئی اب سر سے چپ چپ تھی سرطاہ صاحب کے سامنے بات نہیں کر رہی تھا کیونکہ آتی ہی تھوڑی سی نوک چوک شروع ہو گئی تو یہ اچھا نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا نہیں ایسا ہونا چاہیئے تھا تو چلیں کوئی نہیں معاملہ تھوڑی رہتے چھوٹے موٹے بول گئے اور کریں کہ انشاءاللہ آگے کا سفر اب چلتی ہوں میں بھی انتظار کر رہے ہیں سب چلتی ہوں جا کے کھانا چیک کرتے ہیں کیا ہی کھانے میں اور کیا آرڈر کیا کیونکہ آرڈر آج میں نہیں جا رہی نا تو چلیں چلتے ہیں اور دیسی کھانا ڈیپ سینڈ ویلوگز کو کر لیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ پی چلت کر سکے گھڑ بیٹھے لہور کی سیار ہو جائے گی آپ کی بھی اور اس کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور دیسی کھانا ڈیپ سینڈ ویلوگ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ دیسی دیسی اور خوبصورت سی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں تو جا رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں باقی سب کیا کر رہے ہیں کیا آرڈر کیا کتنی دیر ہے سارا کچھ دیکھنا پڑے گا اور پھر ہم چلیں گے آگے کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ آگے کا سفر کہاں سے چلت ہو اور کیا سارا ہے ہمارا آگے کا سفر جالیے 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 آپ مانے مانے آپ مانے آپ مانے آپ مانے آپ مانے جلیے مارے پیاری سی فاتمہ جیش کی بییو کتنا ڈائم ہے پہنچے موڑل بھی تھوڑا ساتھا بنا ہے فرمی کی دیئر تو ایرے پہنچے مورا کو کتاو سالیب ہوا چکے ہیں تو آپ کو بکاتی ہوں سالیب ہوا چکے ہیں سالیب ہوا چکے ہیں سالیب ہوا چکے ہیں سالیب اور باکی ساتھ کچھ بھی باکی ساتھ چیزیں بھی انتظار ہیں مورا کچھ بھی باکی سالیب ہوا چکے ہیں سالیب ہوا چکے ہیں موسیقی 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 چائے بھی چائے بھی چائے بہت مزید کی تھی ایک کم بڑکتی ڈرائی ورز والی مطلب کہ ہندہ پیتے ہی پرچھ ہو جائے گا باتی بہت تیز پیتے ہیں ہمیں درائی ورز والی ہوں گے وہ تو پاکستان اسپیشلی تو چائے بھی چیت کر لی بہت مزید کی تھی مسا آ گیا کب چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آگے کا سفر ابھی ہم نے ججرا والا ملچا کب چلتے ہیں شروع کریں گے تو وہاں چلتے ہیں ممسا بکے جتے ہیں جدی سے ریڈی ہو جائے ہیں جوتا پہنے جوتا پہنے جوتا پہنے جوتا رہے ہیں جتے جوتا ہے مجھے 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 اور مجھے لینے موسیقی 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 کیس کا فوتو بار ہے میل کہ کیس کا بارن کن ہے بارن کن ہے میل بارنا کل بار اپ کا بار میلی بتا ہے اور کس کا بار میل بار اور آپ کی بابا جان کا صبر نہیں ہے 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 فاتھیمہ ہائی مانی ہے نی ہے دادہ جنگا بابا یاں گرین کے مامو چک موسیقی 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 جلدی ہم پہنچے دور تاکہ کچھ انجائی کیا جا سکے خواب یا جہی بھی نکلا جا سکے تو دیکھتے ہیں کیا پلاننگ ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ کہاں کہاں جانا ہے کون سا پوائنٹ پر دیکھنا ہے لاہور میں اور کون سا نہیں دیکھنا تو جو پوائنٹ دیکھیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ہم کس کس پوائنٹ پر جا رہے ہیں اور کیا کیا ہم نے وہاں ملی کون سا مرفت زم سار usa ملی کون سا میسید می ضرور شما موسیقی موسیقی تو جی ہاں ہم لہور پہنچ کے لیکن تھوڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہ پیمپر چاہیے تھے بچوں کے لیکن یہاں سے ملنی دے اب لوکر مل رہے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے ملیں گے کیونکہ پیچھے تو میں میں یاد نہیں رہا تو اب محلے میں بہت چکے ہیں اب کرتے ہیں اس کی سرچنگ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکے ہم سفر ہی کیا اور تھوڑا سا جو سٹیک ہی کیا تھا وہی بس کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو جکیا اور سفر سے دخاور بھی کافی زیادہ ہو جکیا تو آپ دیکھیں پیمپر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے پیمپر کے بویا تو گزارا نہیں ہے اب جب ہی کہیں چانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے پیمپر رکھنے ہوتے ہیں جب ہی پیمپر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہم پہنچ گے چوک میں جو کہ گھر کے بلک قریب ہے لیکن ڈائپر ابھی تک نہیں ملے اب کیا کریں آپ لگتا ہوا پیس جانا پڑے گا کیونکہ ڈائپر لیے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتے کہاں سے ملیں گے آپ ڈائپر تو فائنلی ایک فارمیس ہی مل گئی ہے کہ شاید ہی ہاں سے ہمیں مل جائیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ لہور میں آج بہت زیادہ وارش ہوئی ہے اتنی وارش ہوئی ہے کہ آدھا لہور جو وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں تو ہمیں بھی آنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوئی کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا تو موسم لہور کا اچھا ہوجائے گا کیونکہ کتنی زیادہ وارش ہوئی ہے اس سے دادہ یہ لگا جا سکتا ہے کہ موسم اچھا ہوجائے گا اور اس کے ساتھ میں کو بتاؤں کہ تو پارش کی وجہ سے موسم ہو گیا اچھا اور لہور کا جو چاند ہے وہ بھی نظر آنے لگا جو کہ اکثر دلال نظر آتا ہے اور نظر آنے کے سکلیر نظر ہی نہیں آتا تو آج وہ بھی صاف سترہ دلال ہوا نظر آ رہا ہے شاید ستارے بھی دیکھنے کو مل جائیں آج ویسے تو لہور میں بہت کم ملتا ہے آسمان صاف اور نیلا لیکن آج بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے جس کے ویسے آسمان جو بلکل کلیر ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سا اپنا خیار رکھئے گا اور ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل کی پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کہاں جاتے ہیں آپ کے ساتھ درور شیٹ کریں گے اور خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ